میں کہتا ہوں یہ سٹیٹسمنشپ ہے یہ زبردست بات ہے خان صاحب کی خان صاحب کی تقریر میں ایک دن کا جو التوائے وہی اصل میں خان صاحب کی تقریر کا سب سے منفرد پہلو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ علی کیا فرمایا تھا خان صاحب کی تقریر میں کوئی نئی بات تھی یا نہیں اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے پہلے یہ تھی کہ خان صاحب نے جو کل تقریر نہیں کی اور آج کی یہ تقریر یعنی خان صاحب کی تقریر کا جو وقت ہے نا خان صاحب کی تقریر میں ایک دن کا جو التوائے وہی اصل میں خان صاحب کی تقریر کا سب سے منفرد پہلو تھا یہ ایک سٹیٹسمن کی پہچان ہے خان صاحب نے اس کی وجہ دیکھو کتنی زبردست بتائی خان صاحب نے کہا ہے کہ کل میں اشتال کے عالم میں تھا کل میں غصے میں تھا کل میں ذاتی جذبات سے ملغوب شخص تھا ٹھیک ہے یہ وہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ علی کیا فرمایا تھا جب تھوک دیا تھا کسی نے کہا تھا پہلے میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا تھا اور اگر اب میں تمہیں قتل کروں گا تو اس میں میرا ذاتی اناد بھی شامل ہو جائے گا تو خان صاحب نے کل اگر قوم سے خطاب نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرا اشتال بھی شامل ہو جائے گا میری جو ذاتی ایک فیلنگ ہے احساسات ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گے میں کہتا ہوں یہ سٹیٹسمنشپ ہے یہ زبردست بات ہے خان صاحب کی